ان کے لب رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے میل ہے گلفشا قریشی کا معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے کہ ان کو غیر عربی میں لکھنا جائز ہے یعنی بہت سے چینل والے فرماتی ہیں بہت سے چینل والے ایسے ہیں جو وظیفوں کے چینل ہے اور وہ قرآن کی آیتوں کا وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کو ہندی میں لکھتے ہیں اور عوام کو بھی ہندی میں لکھنے کی ترقیب دلاتے ہیں کہ فلا آیت کو آپ ہندی میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھ سکتے ہیں یا کسی بھی چیز میں جس میں آپ کو آسان یوں لکھ سکتے ہیں تو کیا یہ قرآن پاک کی آیتوں کو ہندی میں لکھنا جائز ہے یا نا جائز ہے قرآنی آیت کو ہندی یا انگلیش رسم الخط میں یعنی ایسی تحریر میں غیر عربی میں عربی کے سوا لکھنا قرآن پاک کی آیت کو یہ حرام ہے کیونکہ قرآن پاک کی تحریف ہے لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھمنیل پر ہندی میں قرآنی آیت لکھتے ہیں تو وہ گناہ گار ہے ہی اور ظاہر ہے کہ جب یہ کام حرام ہے تو ان پہ توبہ بھی لازم ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض چینل والے چیز کی ترگیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ فلا آیت کو ہندی میں یا انگلیش میں لکھ سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی گناہ گار ہیں کہ یہ گناہ پر لوگوں کو ترگیب دلانے والی بات ہے مسئلہ یوں ہے کہ اکثر وظائف کے چینل چلانے والوں کو بھی اپنی ضرورت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کے مسائل سے مراد یہ ہے کہ اپنے حرام حلال کے بھی نہیں معلوم ہوتے اور اپنی نماز کے بھی نہیں معلوم ہوتے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلہ ہیں اکثر چینل والے جتنے وظائف کے ہوتے ہیں ان میں اکثر کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قرآنی آیت کو تھمنیل کے اوپر ہندی ہی میں لکھتے ہیں تو لہٰذا یہ کام بالکل گناہ کا ہے اور عربی کے سوا قرآنی آیت کو کسی دوسری زبان میں نہیں لکھا جا سکتا عربی کے علاوہ ہندی رسم لخط میں بھی نہیں اور اسی طرح رومن انگلیش میں بھی نہیں لکھا جا سکتا ہاں اتنی ریعت ضرور ہے کہ عربی یعنی قرآن پاک کی اگر آیت نہیں ہے کوئی ایسا عربی کا سیغہ ہے یا کوئی ایسی عربی کی عبارت ہے جو قرآن کی عبارت نہیں ہے تو اگر اس کو کسی نے دوسری زبان میں لکھا تو اس پہ حکم اتنا سخت نہیں ہے لیکن پرہیز اس صورت میں بھی کرنا چاہیے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پہ وہ حکم اتنا سخت گناہ کا نہیں ہے جتنا قرآن پاک کی آیت کو لکھنے کا ہے تو اس طرح سے اگر عربی کی حدیث کو وہ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے کسی رومن انگلیش میں لکھتے ہیں تو بھی اس کے اوپر اتنا سخت حکم نہیں ہے مگر پھر بے علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی پریز کرنا چاہیے کہ عربی عبارت کو عربی ہی میں لکھنے چاہیے لیکن قرآن پاک کے معاملے میں احتیاط بہت زیادہ ہے اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فتاوہ نعیمیہ کے اندر ایک فتوہ تحریر فرماتے ہیں جس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں خرابی کیا کیا ہوتی ہے ان کا مفہوم فتوے کا اور کچھ خلاصہ انہوں نے فرمایا کہ ہندی یا انگلیش رسم الخط میں قرآن پاک کو لکھنا قرآن پاک کی تحریف ہے اور قرآن پاک کی تحریف حرام ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی ایسے الفاظ قرآن پاک کے اندر لکھے گا کہ ایک تو انگلیش کے اندر اس کے الگ الگ الفاظ ہوتے نہیں جیسے سا سین سواد تو یہ تینوں لفظ کے لئے انگلیش میں صرف ایس بنایا جاتا ہے اب ظاہر ہے اگر کسی کو ثواب لکھنا ہے تو وہ ایسے ہی ثواب لکھے گا اور کسی کو ثابت لکھنا ہے تو وہ ایسے ثابت لکھے گا تو اگر قرآن پاک کی آیت کے اندر کہیں اس طریقے کا عربی لفظ ہو کہ جو سواد سے شروع ہو تو بندہ جب اس کو ہندی میں لکھے گا تو صرف ثابت لکھے گا اس کے لئے لگ الفاظ نہیں کر سکتا اور عربی زبان وہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو اسی مخرس سے ادا کرنا چاہیے لہٰذا چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں بڑی ہاں اور چھوٹی ہاں کے اندر بھی یہ فرق نہیں کر پائے گا اسی طرح تا توا کے اندر بھی یہ فرق نہیں کر پائے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ایک مثال بھی اپنے فتاوہ کے اندر جو ہے وہ نک لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر جیسے ظاہر ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے زے کے ساتھ ظاہر جس کا معنی ہوتا ہے چمکدار اور ایک ہوتا ہے زواد کے ساتھ یعنی توا جیسا ظاہر جس کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ ظاہر اور باطن والا ظاہر تو اگر کسی شخص نے انگلیش میں ظاہر لکھ دیا تو زیڈ اے ایچ آئی آر ظاہر لکھے گا پڑھنے والے کو یہ کیا پتا چلے گا کہ یہ چمکدار والے معنی میں ظاہر ہے یا پھر پوشیدہ کے جو اپوزٹ ہوتا ہے باطن اور ظاہر وہ والا ظاہر ہے اسی طرح اگر آپ کو باطن لکھنا ہوگا تو با کے ساتھ توا کے لیے صرف تی بنا ہوگے کیونکہ توا کے لیے انگلیش میں کوئی لفظ نہیں ہوتا تو ایسے قرآن پاک کے اندر کتنے ایسے الفاظ ہیں جس کو آپ لکھ ہی نہیں سکتے نہ ہندی میں نہ اس کو انگلیش میں لکھ سکتے ان سب کے لیے ایک الفاظ ہے جس طرح چھوٹی ہا اور بڑی ہا تو اس کو بھی آپ صرف ایک اچ سے جو ہے وہ یہاں پر سنتوست ہونا پڑے گا تو اسی لیے قرآن پاک کو دوسری زبان میں لکھنا یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معنی تبدیل ہوتے ہیں اب اگر مان لی جی بہت سار کوئی دیکھا گیا کہیں سے کسی کی وفات کی خبر ہوتی ہے تو انہا لیلہ و انہا الیہ الراجعون تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ آئی ڈبل این اس طریقے سے انہا لیلہ لکھتے ہیں تو یہ بھی کام گناہ کا ہے جو لوگ اسے لکھتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے کیونکہ مسئلہ شریعت کا ہے کسی کی نفس کا نہیں ہے کہ چلو کر دیا کر دیا بات ختم جتنا پچھلا بھی کرا اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے جن کو ترگیب دلائیے ان کو بھی نیکسٹ ویڈیو میں منا کر دیں کہ بھئی جو ہم نے آب ہی تک جتنی ویڈیو کے اندر اس طرح کا مسئلہ بتایا ہے کہ آپ لوگ قرآنی آیت کو ہند انگلیش میں لکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ ایسا نہ لکھے ہوں اس کو عربی ہی میں لکھیں اور آہندہ بھی جتنی ویڈیو آئیں گے ان سب میں جتنی بھی عبارت بتائی جائیں ان سب کو عربی میں لکھیں اور اسی طرح چینل والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ جب ان کو دکھائیں پریو تو عربی ہی بارت ہی دکھائیں کہیں سے سکرین شوٹ پین جی فائل اس آیت کا قرآن پاک سے سکرین شوٹ کھیچ کے کروپ کر کے بنا لیں تاکہ جب آپ بولیں تو وہ آیت عربی میں لکھی ہوئی آ جائے لیکن اس کو عربی ہی میں بتائیں تو اسی طریقے سے بہت سارے ایسا الفاظ ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب کہ اگر وہ آپ اس کو انگلیش میں کریں گے تو اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں تو انہا لیلہ و انہا اللہ راجی ان کا بھی جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ کسی کے وفات پہ وہ انگلیش میں چل رہا ہوتا رومن انگلیش میں تو یہ بھی گناہ کا کام ہے اگر آپ کسی کو ایسا دیکھو تو اس کو پیار محبت سے پہلے منا کر دو کہ بھئی قرآن پاک کو غیر عربی میں لکھنا حرام ہے لہٰذا آپ اس سے نہ کریں اور آیت کو قرآنی آیت کو عربی ہی میں لکھا کریں لوگوں کو ترغیب عربی ہی میں بتانے کی دیں نہ کہ یہ بتائیں کہ آپ اس کو ہندی میں بھی لکھ لو انگلیش میں بھی لکھ لو اس طرح نہیں لکھ سکتے تعویز کے لیے بھی قرآنی آیت کو نہیں لکھ سکتے